کاشتکاری سے کھرپتی کی کہانی آج ہم اس شخص کے بارے میں بات کرنے لگیں جو سیاست دان بھی ہیں اور پاکستان کے مشہور بزنس مین بھی ہیں لیکن آج ہم مہوری گفتگو سیاست نہیں بلکہ کامجاب کاشتکار کی بات کریں گے چلیں دیر کیے بنا شروع کرتے ہیں جنگیر خان ترین ایک کامجاب بزنس مین اور ایک کامجاب کاشتکار ہیں جنگیر خان ترین چار جولائی انیس سو تریپن کو مشرق پاکستان یعنی کہ آج کے بنگلہ دیش کے شہر کومیلا میں پیدا ہوئے یہ وہ شخص ہیں جو کاشتکاری میں نئی نئی چیزیں لائے ہیں اور نئی نئی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ابتدائی تلیم انہوں نے پاکستان سے حاصل کی اور جدید تلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے انیس سو چورتر میں امریکہ سے انہوں نے ایم بی اے کیا ایم بی اے کرنے کے بعد پاکستان آگئے اور پنجاب جنورسٹری میں ایز ای لیکچرر کام کرنا شروع کر دیا ان کی پہلی سیلری سات سو پانچ روپے تھی اس کے بعد گرین لیز بینک میں نوکری شروع کر دی کیونکہ یہ خواہش جنگیر خان ترین کے والد کی تھی وہ کہتے ہیں کیارے انسان کو نوکری کا ایکسپیرینس کرنا چاہیے کیونکہ نوکری سے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے تین سال بعد اپنے آفیس سے وہ باہر آئے تو اندیرہ ہو چکا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی ایسے گزر جائے گی کہ صبح آتا ہوں اور شام کو گھر واپس چل جاتا ہوں کافی سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب نوکری چھوڑ دینی چاہیے اور انہوں نے اگلے دن نوکری سے ریزائن کر دیا نوکری چھوڑنے کے بعد گھر واپس آگئے اور انہوں نے لو درہ میں کاشتکاری شروع کر دی وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈسکیور مائی پیشنس کیونکہ مٹی انسان کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے انہیں کاشتکاری میں دلی سکون ملا اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو سکون کاشتکاری میں ملا کہیں اور نہیں ملا اور انہوں نے کاشتکاری شروع کی تو سب نے کہا کہ یہاں کاشتکاری کرنا بہت مشکل ہے اور طرف رشیوت کا بازار گرم ہے منچی سسٹم میں بہت زیادہ کرپشن کی جاتی ہے انہوں نے کاشتکاری میں جدید قسم کی مشنری متعرف کروائی انہوں نے نوجوان نسل کھلایا جو کہ اگری کلچرز انورسٹری سے تلیم حاصل کر چکے تھے لوگوں نے اس بات پر بھی بہت زیادہ تنقید کی کہ کون پڑا لکھا نوجوان کاشتکاری کرنے آئے گا انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ جواب کے لیے لوگوں کو ثابت کر کے دکھایا انہوں نے ملازمین کو اچھا پیکج دیا اور ساتھ اچھی رہاش اپنے فارم آوس میں دی اور ملازمین کے لیے میڈیکل فسیلیٹی بھی دی اور ملازمین کے بچوں کی تلیم تربیت کے اخراجات اٹھائے اور کچھ سال میں ان کو رزل ملنا شروع ہو گیا انہوں نے آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کیا وہاں کے فارمر کے ساتھ وقت گزارا اور وہاں پر جو فارمرز جو مشنری استعمال کرتے تھے وہاں سے لے کر پاکستان آگئے اور کاشتکاری کے لیے جدید مشنری کا استعمال شروع کر دیا وہاں سے انہوں نے آسٹریلیا بکریوں اور گائے لائے وزیراعظم عمران خان کو آسٹریلیا بکریوں کا دودھ بہت زیادہ پسند آیا انہوں نے آسٹریلیا ریسرچر کو پاکستان بھلایا اور ان سے جدید مشنری اور جدید قسم کے بھیج لائے دوسرے کاشتکاروں کی نسبت انہوں نے چار گنا زیادہ کاشتکاری دوسرے کاشتکاروں کی نسبت انہوں نے چھتا ہے موسیقا 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 ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا کل ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا